سرائی کے لکھا ساوہ پولیس نے انتر راجیہ واہن چور کروہ کا خلاصہ کرتے ہوئے گروہ کے سرگنا سہیت چھ سدسیوں کو گرفتار کر نیائے کھراسط میں بھیج دیا ہے پولیس نے ان کے پاس سے جمشید پور کے ایم جیم تھانا شیطر سے چھرائے گئے سومو اور سیتہ رام ڈیرہ تھانا شیطر سے چھرائے گئے بولیرو اور ماسٹر کی برامت کی ہے پولیس کے گرفت میں آئے اپرادی جمشید پور بیہار اور بنگال کے بتایا جا رہے ہیں ان کا نام گووینڈا ڈے بچہ مشرا محمد علاؤدین راجو کالیندی اومیش سنگ اور محمد فلحسن بتایا جا رہا ہے جانکاری دیتے ہوئے ایس پی ایم ارشی نے بتایا کہ جلے کے الگ الگ تھانا شیطروں میں بڑے واہنوں کی لگاتار ہو رہی چوری کی گھٹاوں کو دیکھتے ہوئے چانڈل ایس ڈی پیوں کے نیتریتو میں ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا تھا ٹیم کے سدسیوں نے پروفیشنل طریقے سے پورے گروہ کے سدسیوں کو جمشید پور پشچم بنگال بیہار کے الگ الگ علاقوں سے گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے انہوں نے بتایا کہ گروہ کے سدسیوں دوارہ جمشید پور اور سرائکیلا زلے سے کئی گاڑیوں کی چوری کر سکراب میں بیچنے کا کام کیا گیا ہے ساتھ کی پچھلے دنوں سرائکیلا تھارا شیطرے میں ہوئے شراب دکان میں چوری کی گھٹنا کو بھی اسی گروہ دوارہ انجام دیے جانے کی بات انہوں نے کہی فلحال پولیس گروہ کے انگیہ گتی ویڈیو کی جانچ کر رہی ہے ویسے زلہ پولیس کے لیے اسے بڑی کامیابی کے روک میں دیکھا جا رہا ہے سرائکیلا کی ریشتر کپالی اور چوکا چھتر نے کچھ گاڑیاں چوری ہوئی تھی پچھلے میں اس نے فیار بھی ہوئا تھا اور اس کی جانچ کرتے کرتے پولیس نے ایک بہت بڑے گینگ کا جو کی انترداجی انٹرسٹیٹ گینگ تو ہے ہی ساتھ ساتھ اس میں نیپال جا کے بھی گاڑیاں بیچیں ہیں تو اس کو آپ ایک طرح سے انٹرنیشنل گینگ بھی کہ سکتے اس میں چانچ کرم میں سب سے پہلے دو گھٹیوں کو گرفتار کیا گیا جو گاڑیوں کو چڑھانے کے لئے اس کی چابی بناتے تھے اور ساتھ بھیجا کی چوری کرتے تھے اس کرم میں دو لوگوں کو سب سے پہلے دھیرش شرما اور منش راستہ ان دو گھٹیوں کو گرفتار کر کے بھیجا گیا اور ان کی نشاندینی پہ بچہ مشرا اور نیہار مشرا اور آجو کالندین ان تین گھٹیوں کو گرفتار کیا گیا تو یہ چابی بنانے والے اور یہ تین لوگ مل کے ساتھ بھی انہوں نے اس حطر سے بہت ساری گاڑیاں شرائیں گے جس میں سرائکیلا کی اتھرک جمشت پر اور بھی کئی سانوں سے میں گاڑیاں شرائیں گے اچھا یہ گاڑیاں شرائنے کے بعد سے انہوں نے کچھ اپرات کو بھی انجام دیا تو اس کیس میں گاڑی چوری کے گینگ کے ساتھ ساتھ سرائکیلا خانشتر کے انترگر ایک شراب کی دکان میں کافی ماتنم شراب کی چوری ہوئی کیس میں بولیرو گاڑی کا استعمال دیا تھا تو انہی چوری کے گاڑیوں کو استعمال کر کے انہوں نے ایک بڑی چوری کو انجام دیا تھا تو اس کا بھی پردف آش ہوا ہے ساتھ ساتھ خرسانہ چھتر میں ایک بینک کرمی کو دھکا دے کے بولیرو سے پیسے لوٹ کے لے گئے تو اس میں بھی یہی گاڑیاں شامل تھا اب یہ گاڑی چورانے کے بعد سے بیہار میں پورا نیٹورک ہے ان کا گیا سے لے کے سپول تک اس میں یہ پورا نیٹورک ہے وہاں پہ گاڑیاں زیرتے تھے اب وہ گاڑیاں ایک تاج حسن اور کھول حسن نام کا ایک آدمی ہے وہ گاڑیاں یوز بھی کرتا تھا گاڑیاں کاٹتا گیا ہے گاڑیاں بیچتا گیا ہے نیپال تک لیا کے بیچتا تو اس پورے جانچ کے کم میں پولیس ٹیم نے جا کے اس کو گرفتار کیا اس کی نشاندہی پہ ہم لوگ دو گاڑیاں برامت کر پائے ہیں اتفاق سے دونوں گاڑیاں جو ہے جمشت پر سے چوری کی گئی تھی اور جب اس کی پوری پوچھتا آچوی تو کئی ساری گاڑیاں کپالی شت سے بولیرو ایک چوری ہوئی تھی چوکا چھت سے بھی ایک پیکپ بولیرو چوری ہوئی تھی سراکیلا میں شراب کی دکان سے چوری تو ہوئی تھی گرسا نگر تھانا چھت سے بھی بولیرو کی چوری ہوئی تھی سدھ گوڑا سے ایم جی ایم سے سومو گولڈ اور قدمہ تھانا سے اس طرح سے پورے کے پورے گینگ نے بہت ساری دسیوں گاڑیاں چورائی تھی ان میں سے کئی گاڑیاں بھی ٹریس نہیں ہو پائی ہیں کچھ گاڑیاں انہوں نے کٹوا دی ہیں گاڑی کے پارس نکال کے پیش دیتے ہیں اس پورے کے پورے گھٹنا کرم کا پردہ پھاش کرک اس پورے گینگ کو دزبوس کر دیا ہے موسیقی